آج ہم میقات کے بارے میں بات کریں گے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو احرام باندھنے کے بارے میں بتایا تھا اور آپ کو بتا دیں کہ احرام کچھ ہی اسپیسیفک جگہوں مسجد یا پوائنٹ یا سٹی سے ہی باندھا جا سکتا ہے جس کو میقات کہتے ہیں یعنی جس جگہ سے احرام باندھ سکتے ہیں اس کو میقات کہتے ہیں اور حجاز یعنی سعودی میں صرف ٹوٹل نو میقات ہیں یعنی احرام کی نیت کرنے کے لیے آپ کو ان نو میقات میں سے کسی ایک پر جانا پڑے گا اور وہاں جا کر احرام کی نیت کرنی ہوگی یا پھر کچھ اسپیسیفک پوائنٹس یا سٹی سے بھی آپ نظر کر کے احرام باندھ سکتے ہیں جیسے لوگ مدینہ سے عمرہ یا حج کا احرام بانتے ہیں اور سفر شروع کرتے ہیں ان کا میقات ذو الحلیفہ ہے جو مدینہ کے باہر ایک میقات ہے جس کو لوگ مسجد شجرہ کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ وہ مسجد ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کے وقت آسمانوں پر لے جایا گیا تھا اور اس مسجد شجرہ سے احرام باندھنے کا ایک خاص مسئلہ ہے کہ اس مسجد کے اندر جا کر ہی آپ کو احرام باندھنا ہے صرف باہر یا اس علاقے میں رہ کر احرام نہیں باندھ سکتے یعنی اگر آپ مسجد شجرہ سے احرام باندھ رہے ہیں تو مسجد کے اندر جا کر ہی احرام کی نیت کریں اور ایک میقات مکہ میں ہے جس کا نام ہے مسجد تانیم جسے مسجد آئیشہ بھی کہتے ہیں یہ میقات مکہ کے باہر مدینہ روڈ پر ہے مسجد تانیم مکہ کے لوگوں کے لیے ہے یا پھر کوئی بھی ایسا انسان جو مکہ میں آلریڈی موجود ہو اور دوبارہ سے عمرہ مفردہ کرنا چاہے وہ بھی اس میقات پر جا کر احرام باندھ سکتا ہے تیسری میقات کا نام ہے وادی العقیغ یہ عراق یا نجد کے لوگوں کا میقات ہے اور سیریا ایجپٹ اور ویسٹ کے لوگوں کا میقات جحفہ ہے یہ غدیر خم کے میدان کے بہت قریب ہے پانچ میں میقات یل ملم ہے یل ملم ایک پہاڑی کا نام ہے اور یہ یمن والوں اور یہاں سے گزرنے والوں کا میقات ہے ایک میقات تائف میں ہے جو تائف کے لوگوں کا ہے یا وہاں سے گزرنے والوں کا میقات ہے مثال کے طور پر جو لوگ ریاد سے یا دمام سے یا خبور سے بائے روڈ آتے ہیں ان کے راستے میں تائف کا میقات پڑتا ہے جس کا نام قرن المنازل ہے لیکن ہمارے علماء کی تحقیق کے حساب سے تائف میں جو میقات موجودہ وقت میں بنا ہوا ہے وہ اصل میقات کی جگہ پر نہیں ہے تو اگر کوئی تائف سے احرام باندھنا چاہتا ہے تو وہ علماء سے کانٹیکٹ کرے تائف کے صحیح میقات کی لوکیشن کے لیے یا پھر ہم سے رابطہ کرے اور باقی دو میقات کے نام ہیں دھت ارق اور ہل موسیقی 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 موسیقی